بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالی کے پاکیزت ترین نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے الحمدللہ بخاری شریف میں کتاب البویو چل رہی تھی اور حدیث نمبر دو ہزار ایک سو بائیس پر ہم پہنچے تھے حضرت ابو حریرہ الدوسی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن کے ایک حصے میں نکلے میں آپ کے ساتھ تھا نہ آپ مجھ سے کوئی بات کر رہے تھے نہ میں آپ سے بات کر رہا تھا اس کے ہم وضاحت کر چکے ہیں حتیٰ کہ آپ بنو قینقعہ کے بازار میں آئے اور حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے سہن میں بیٹھ گئے اس کی وضاحت نہیں کر دی کہ اس میں بیچ میں راوی کچھ حصہ چھوڑ گئے تھے یعنی آپ بازار گئے پھر واپس آئے کیونکہ حجرہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی کے ساتھ تھا اور پھر سرکار ان کے گھر تشریف لے گئے ہیں بیٹی کے گھر پر گئے اور سرکار سہن میں جلوہ فروز ہوئے اور آپ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو طلب کیا تو پوچھا کہ کیا یہاں بچہ ہے کیا یہاں بچہ ہے راوی کہتے ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بچے کو کچھ دیر روکا میں نے گمان کیا کہ وہ ان کو سی پیوں کا ہار پینا رہی ہیں یا ان کو نہلا رہی ہیں یہ بعض ہمارے گھروں میں میں نے دیکھا ہے ہمارے گھروں میں خاص طور پر ہوتا ہے یہ اور گھروں میں بھی ہوتا ہوگا کہ جب کوئی بڑے بڑے گھر پر آتے ہیں بزرگ گھر پر آتے ہیں تو جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو ان کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے تو ہماری بہنیں جلدے لیے اس کو نہلاتی ہیں نہلا کے پھر وہ پورڈر شوڈر لگاتی ہیں ذرا اس کو سرما ورما لگا کر پھر اس کے پیٹ پہ ایک ٹیکہ سا لگاتی ہیں کروس کر دیتی ہیں تاکہ نظر نہ لگے اور پھر خوشبودار سا بنا کر پھر بچے کو پیش کیا جاتا ہے تو یہ عدب اور احترام ہے نہ یہ کہ پوچھیں بچہ کہاں ہے تو وہ آگے کر دیں بچے کو یہاں سے ناک یہاں پر بہہ کے یہاں پر آ رہی ہے رال ٹپک رہی ہے گلی میں کھیل رہا تھا ہاتھ مٹی میں بھرے پڑے ہیں اور آتے ہو چپڑ جائے پورا جبہ ان کا علودہ کر دے اور ناک ان کے مل کر اور وہ تو ادھر ادھر ہو جائے اور ان کا بیڑا غرق کر دے اور بدبو نکل رہی ہے تین تین دن سے بچے کو نہلایا نہیں ہوا سر میں جوہیں پڑ رہی ہیں تو یہ بہت سی ہو سکتا ہے کہ کچھ بہنیں مجھے ایسی سن رہی ہوں جو تھوڑی سی اسی قسم کی ہوتی ہیں کہ بچوں کے معاملے میں بہت سست ہوتی ہیں گندہ رکھتی ہیں بچوں کو خود بھی مطلب نفاست پسندی نہیں ہوتی طبیعت میں تو پھر اس قسم کے بچوں کو ایک نظافت پسند ایک ساف سترہ رہنے والا وہ تو ٹچ کرتے بھی بھی دس بار سوچے گا کہ کہاں سے ٹچ کروں یہاں سے مٹی لگے گی یہاں سے جونہ ٹپکیں گے اور یہاں سے ناک اور یہاں سے رال تو وہ کرے کیا بچارہ تو ایسی بہنوں سے میرے گزارش خدارہ ذرا صفائی کی طرف آئیں میں ان بہنوں سے بھی گزارش کرتا ہوں جو بچوں کے پیمپر یوں لے کر اور گلی کے اندر اوپن ایریا میں پھیک دیتی ہیں یا اگر آپ کسی بلڈنگ کے اندر رہتی ہیں تو اس کے پارکنگ کے جگہوں کے اوپر پھیک دیا جاتا ہے یہ خدا کا ہمیں خوف کرنا چاہئے یعنی آپ کو حیرت ہوگی میں ایک دفعہ انوائٹ تھا ایک شادی ہو رہی تھی اس کے ساتھ ایک کانفرنس روم تھا جس میں کچھ لوگ جا کر بیٹھ رہے تھے میں وہاں جا کر بیٹھا تو وہاں پر کسی نے پیمپر یعنی بدلا ہوگا بچے کا وہ کانفرنس روم کے کرسی کے پاس چھوڑ کر چلے گئی خواتین یعنی ایسے یہ آپ اندازہ کریں کہ کس قدر مطلب بری چیز ہے جراسیم پھر گندگی اللہ تعالی رحم فرمائے اور ایسی عورتوں کو عورتوں کو خاص طور پر اللہ تعالی صفائی کی توفیق عطا فرمائے مکھیاں گندگیاں ہر طرف گندہ گھر جراسیم کا مجموعہ جو ایک دفعہ گھس جائے تو کرونا تو اس کا استقبال کر کے دم لے گا اور پھر باہر نکلے گا تو وہ پھر بالکل لیکن وہ خود جو ہوتے ہیں حیرت یہ ہے کہ وہ جراسیم پروف ہو چکے ہوتے ہیں جراسیم بھی ان کو دوز بنا چکے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہم تو اسی مغل میں رہتے ہیں ایک غلط چیز ہوتی ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سیکھئے نانا جان آئے ہیں صاف سترے نانا جان پاکیزہ نانا جان اور اہلِ بیعت پاکیزہ ہیں ایسا تو نہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ ماد اللہ کوئی مطلب کسی گندگی میں آلودہ تھے ایسا نہیں ہے لیکن ادب احترام یہ صاف سترہ کر کے بچے کو خوبصورت کو مزید خوبصورت بنانا صاف کو مزید صاف کرنا یہ ایک ادب سکھایا گیا ہے سمجھ لیجئے تو ان کو تیار کر کے بھیجا جب بچہ آیا وہ دوڑتے ہوئے آئے نانا جان کے پاس تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گلے لگا لیا اور ان کو چوما رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اس کے علاوہ حدیث ہے حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہمہ میں سے کسی کو چوما تو ایک عرابی وہاں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا حسن اللہ میرے تو کئی بیٹے ہیں میں نے تو کبھی ان کو نہیں چوما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا اور ایک روایت میں ایک صحابی تھے انہوں نے کہا کہ عرابی تھے انہوں نے کہا میرے تو گیارہ بیٹے ہیں میں نے آج تک ان کو نہیں چوما رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اگر اللہ تعالی نے تیرے دل سے رحمت نکال لی ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں بچے نہیں ہیں ورنہ اپنے بچوں کو میں نے بہت کھلایا اپنے خاندان کے بچوں کو بچے تو بڑی پیاری چیز ہیں ان کو پیار کریں ان کو کھلائیں اپنے بچوں کو ایک باپ کی شفقت ہونی چاہیے مجھے ایسے سے لوگ ملتے ہیں کہ جو والد ہوتے ہیں لیکن وہ کبھی اپنے بچوں کو گود میں نہیں لیتے کبھی بس تھوڑا سلیہ ویلے لے 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 پیار نہیں کرنا ان کو چمٹانا نہیں ان کو اپنی شفقت اور محبت کا احساس دلانا نہیں ہے وہی کرخصہ چہرہ گھر میں آئے تو بچے چھپ جائیں کوئی یہاں چھپ جائے وہاں چھپ جائے وہ اسی میں شاید خوشی محسوس کرتے ہیں کہ میرا ایسا روب اور دب دبا ہے کہ سارے گھر والے کام جاتے ہیں یہ کوئی کمال نہیں ہوتا آپ کا کہ آپ گھر میں داخل ہوں تو گھر والے سہم جائیں ان کے خون خوشک ہو جائیں وہ آپ کے سامنے آنے سے کتر آئیں یہ کونسا کمال ہے کمال تو یہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنائیں کہ رحمت کونین تشریف لاتے تھے تو ہر چیز آپ کی طرف متوجہ ہو جاتی تھی حتی کہ جانور تک آپ کی طرف متوجہ ہوتے کہ سرکار شفقت سے ہاتھی پھیر دیں اتنا مطلب یہ کہ وہ سرکار کی شفقت اور رحمت کے متمنی ہوتے تھے تو بہرحال اپنے بچوں کو پیار کرنا اپنے بچوں کو گلے لگانا شفقت کا اظہار کرنا یہ سنت کریمہ ہے کوئی میرے بھائی خاص طور پر اگر ایسا سن رہا ہے جو کہتا جی میں تو بچوں کو پسند نہیں کرتا ہوں بچوں سے دور بھاگتا ہوں مجھے بچوں کو اٹھانا اچھا نہیں لگتا پیار کرنا اچھا نہیں لگتا تو بھائی اپنے بچوں پر شفقت کریں ہاں کسی کے بچے کو آج کل حالات ایسے خراب ہیں کہ مطلب ذرا کہ کسی بچے کو اس طرف آپ مائل ہوں ایسا نہ ہو کے بدگمانی کریں اس میں احتیاط کر لیں لیکن خاندان کے بچوں کی بات کر رہا ہوں اپنے گھر کے بچوں کی بات کر رہا ہوں ان پر شفقت اور محبت کا اظہار ہونا چاہیے تو نبی کریم نے ان کو گلے لگایا ان کو پیار کیا اور پھر ان کے لئے دعا کی اے اللہ اس سے محبت کر اور جو اس سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت فرما تو یقینی سی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مقبول ہے اللہ کی بارگاہ میں اب کیا یہ نبی کریم کی دعا کے بعد اللہ تعالی نے ان سے محبت فرمائی ایسا نہیں ہے بلکہ یہ ہمیں سمجھایا گیا ہے گویا کہ ویسے بظاہر دعا ہے لیکن جب اللہ کے لئے یہ دعا کی ہے تو سمجھ دیجئے کہ یہ خبر دی ہے کہ اللہ تعالی ان سے محبت رکھتا ہے اہلِ بیت سے تو اللہ تعالی محبت فرماتا ہے صحابہ اکرام سے محبت فرماتا ہے ازلی اعلان ہے رضی اللہ عنہم و رضو عنہ اللہ ان سے راضی ہو گیا وہ اللہ سے راضی ہو گئے بالاتفاق یہ صحابہ اکرام اعلی مردوان کے بارے میں ہے اللہ تعالی تو ان سے ازل سے ہی اس کا ارادہ ہے وہ محبت رکھتا ہے اور اس کو عملی مطبع مظہرہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے شفقت کا اظہار کروا کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ جس سے سرکار محبت فرمائی یقیناً اللہ تعالی اسے محبوب رکھتا ہے لیکن ہمیں سمجھایا سرکار نے کہ گویا کہ اللہ سے دعا فرمائی کہ اللہ تعالی اس سے محبت رکھ اور دعا کی کہ اللہ تعالی جو اس سے محبت کرے تو اسے بھی اپنا محبوب بنا لے اس کا مطلب ہے کہ امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالی نمہ دونوں کے لئے دعا منقول ہے یہاں تو ایک کے لئے ہیں ان سے محبت رکھنی چاہئے اہلِ بیتِ اتحار سے محبت رکھیں صحابہ اکرام انصار کے بارے میں سرکار نے فرمایا کہ اللہ تعالی ان سے جو ان سے محبت کرے تو ان سے محبت فرما ایک روایت میں فرمایا کہ جو انصار سے بغض رکھے جو انصار سے منافق ہی بغض رکھتا ہے اور مومن محبت کرتا ہے اس طرح فضائل بیان فرمائے تو حضرتِ حسن رضی اللہ تعالی انہوں سے محبت رکھیں دعا کی مقبولیت یہ بتاتی ہے اور صحیح ترین حدیث ہے کہ اللہ تعالی بھی ہمیں اپنا محبوب بنائے گا اس کا مطلب یہ ہوا ذرا غور کیجئے گا میرے اس پوائنٹ کے اوپر کہ پسندیدگی کے ساتھ کسی کی طرف قلبی میالان ہو اس کو محبت کہتے ہیں اور اگر نفرت کے ساتھ دل کسی کی طرف سے ہٹے یعنی کراہت کے ساتھ ہٹے نہ پسندیدگی کے ساتھ ہٹتا ہے دور ہوتا ہے اس کو نفرت کا نام دیا جاتا ہے تو یہ قلبی کیفیات ہیں حصل میں اس کا مطلب ہوا کہ ان قلبی کیفیات پر بھی بھی درجات کی بلندی کا سبب بنتی ہیں یہ قلبی کیفیات بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ ہمیں قابلِ گریفت بنا سکتی ہیں لہٰذا جو اہلِ بیتِ اتھار سے بوز رکھے ان سے نفرت رکھے صحابہ اکرام عالم و رضوان سے ماد اللہ کوئی نفرت رکھے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک قلبی کیفیتی ہے نا اس پر سزا ہے اور جو ان نفوسِ قدسیہ سے پیار رکھتا ہے محبت رکھتا ہے یہ بھی ایک قلبی کیفیت ہے اس پر انعام ہے اس لیے بہت سوچ سمجھ کر ہمیں غور و تفکر کرنا چاہیے ہمارے قلب میں نیک لوگوں کی محبت ہونی چاہیے اچھے لوگوں کی محبت ہونی چاہیے گناہگاروں کی محبت بس یہ کہ تعلق تو ہوتا ہے سب سے اگر ماں گناہگارے والد گناہگارے تو باپ اور ماں ہونے کی حیثیت سے ان کی محبت تو بظاہر ہوگی لیکن ان کے اس عمل کو دل میں ناغوار سمجھنا اس سے عمل کو غلط سمجھنا یہ ہم پر واجب ہوتا ہے تو اظہار نفرت کا میں نہیں کہہ رہا ہوں لیکن ان سے اگر محبت ہے تو یہ صرف ماں باپ کے حوالے سے ہے ایک محبت میں جو ذکر کر رہا ہوں اللہ کی رزا کی خاتم نیک شخص سے محبت بعمل شخص سے محبت علماء سے محبت کرنا اولیاء سے محبت کرنا یہ محبتیں بہت زیادہ نفع دیں گے ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ارسیہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی آپ نے فرمایا کہ تم نے قیامت کی کیا تیاری کی ہے اس نے کہا زیادہ میری کوئی کسرت نوافل وغیرہ تو نہیں ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ میں اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہوں تو سرکار نے شاہد فرمایا کہ المرء مع من احبا تو پھر یاد رکھے ہر شخص اس کے ساتھ ہوگا جس سے اس نے محبت کی ہے شرابیوں اور فیس بک پر بیٹھ کر الٹی سیدھی چیٹ کرنے والوں محباب کے نافرمانوں اللہ کا کھا کر دشمن شیطان کی بات ماننے والوں کی محبتیں ہمارے قلب میں ان سے ہم محبت کرتے ہیں یہ محبت آخرت میں بہت زیادہ نقصان دے گی بلکہ میں نے ایک روایت پڑھی کہ جب انسان کا انتقال ہوتا ہے تو جس سے وہ جس کے ساتھ رہتا ہے اٹھتا بیٹھتا ہے محبت رکھتا ہے ان کے چہرے سامنے لائے جاتے ہیں اب آپ غور کر لیں اگر ہم علماء کے ساتھ بیٹھتے ہیں اچھے لوگوں کی محبت دل میں ہیں ان کے بارے میں زیادہ ہم سوچتے ہیں مرتے وقت ان کے پاکیزہ چہرے نظر آئیں گے اور نتیجہ کیا نکلے گا ان کو دیکھ کے تو کلی میں یاد آئے گا اور نبی کریم نے فرمایا جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا اور اس کے برقس اگر ہم نے ایسے برے لوگوں کی محبت رکھی اب سامنے چرسی آ رہا ہے موالی مواب کا نافرمان بے نمازی گالیاں بکنے والا مو بھر بھر کے گندی گندی ماں بہن کی گالیاں بکنے والا اسے دیکھ کے کلمہ یاد آئے گا بلکہ جو یاد آ رہا ہوگا شاید وہ بھی نکل جائے گا شیطان کو تو اور بہکانے میں تقویت حاصل ہوگی اس لئے اپنے اخروی انجام کو بھی تھوڑا سا پیش نظر رکھیے تو بہت ہی اچھا ہوگا تو حسنین کریمین سے بڑی محبت رکھیں صحابہ اکرام سے محبت رکھیں یہ محبتیں ہمیں بہت زیادہ نفع دیں گے اب دیکھیں آپ کتاب البویو چل رہی ہے اور امام بخاری رحمت اللہ حدیث کونسی لے کر آئے ہیں اب اگر آپ انوان کے اعتبار سے اندازہ کر کے حدیث تلاش کرنے لگیں تو بہت اوقات نہیں ملتی ہے اگر آپ یہ حدیث تلاش کرنے لگیں کہ سیاد سنا تھا سرکار بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر گئے تھے حضرت حسن کو چوما تھا گلے لگایا تھا ان کے لئے دعا کی تھی وہ حدیث ڈھونو تو کیا آپ کے ذہن میں آسکتا ہے کہ کتاب البویو کے اندر وہ حدیث ہوگی تو اس لئے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے علماء بہرحال امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کتاب مرتب فرمائیں آپ کی مرضی ہے کس سوچ کے ساتھ آپ کتاب البویو میں لائے ان پر کوئی میتراز نہیں کر سکتا نہ تنقید کر سکتا ہوں ہاں اس میں کیا حکمت ہے وہاں تک ہماری ذہن رسائی بعض اوقات نہیں ہو پاتی ہے وہ پھر آخرت میں اگر موقع مل گیا تو حضرت سے دریافت کر لیں گے انشاءاللہ حضرت ہو سکتا ہے اس کی کوئی وضاحت فرمائے تو اس لئے جب بھی آپ ایسی کوئی حدیث سنتے ہیں اور انوان اس کے کچھ اور چل رہا ہے جیسے کتاب البویو چل رہا ہے تو کوشش کر کے نوٹ کر لیا کریں کہ ہم نے یہ حدیث بخاری میں سنی تھی حدیث نمبر یہ ہے اور کتاب البویو میں ہے اس میں آپ کو آگے چل کر نفع ہوگا میں چونکہ ایک تحریر کرنے والا آدمی ہوں ایسا ہوتا ہے ہم نے حدیث پڑھی ہوتی ہے پھر وہ یاد نہیں رہتی کہ کس انوان کے تحت ذکر کی گئی ہے تو تلاش کرنا مشکل ہو جاتا ہے آج کل تو خیر ایسے سوفٹ ویرز ہیں کہ ہم سرچ کر سکتے ہو جاتا ہے لیکن بساوقات ایسا موقع نہیں مل پاتا ہے تو پھر وہ حدیثیں ڈھونڈنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اگلے حدیث کی طرف آتے ہیں دو ہزار ایک سو تئیس نمبر حدیث پاک ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں لوگ سواروں سے غلہ خرید لیتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس کسی شخص کو بھیج کر اس غلے کو وہاں فروخت کرنے سے منع فرمایا جہاں سے انہوں نے غلہ خریدا تھا ایک اور روایت پہلے دیکھ لیتے ہیں دو ہزار ایک سو چوبیس حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی ہی حدیث ہے وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے کہ جب کوئی شخص غلہ خریدے تو اس کو اسی جگہ فروخت کر دیا جائے حتی کہ وہ اس غلے پر پورا قبضہ کر لے مراد کیا ہے کہ بعض اوقات جیسے اب مدینہ سٹی تھا باہر سے دوسرے جگہوں سے قافلے آتے تھے اب اگر کوئی باہر جا کر وہاں سے غلہ خرید لے اب دوسرا قافلہ آیا فرض کر لیں ایک اور علاقے کا اس نے وہاں سے خریدا اور وہ غلہ اس دوسرے قافلے والوں کو بیج دیا نتیجہ کیا نکلے گا وہ قافلہ اپنی چیزیں بیچے گا اور یہ والا غلہ لے کے اپنے علاقے میں چلا جائے گا تو یہ غلہ پھر اس سٹی کے اندہ تو داخل نہیں ہوا یہاں کے عام لوگ محروم ہو جائیں گے تو ہوتا یہ تھا اس زمانے میں بھی اور آج کل بھی آپ دیکھیں کہ بازار لگتے تھے قافلے آتے تھے اس بازار میں اپنی چیزیں فروخت کرتے تھے پھر یہ لوگ سٹی کے بھی جا کے خرید کے لاتے تھے اگر ایسا ہوتا کہ دو جار جگہ کے قافلے آئے آپس میں چیزیں انہوں نے خرید فروخت کی اور نکل گئے اور سٹی تک وہ چیزیں نہیں پہنچی تو عام آدمی تک تو وہ چیز نہیں پہنچ پائی بس یہ مقصود ہے کہ وہاں جا کے سواروں سے خرید لینا اور وہاں چھریٹ ملے تو بیج دینا یہ صحیح نہیں بلکہ عام لوگوں تک اس کی رسائی ہونی چاہیے اور دوسری حدیث کے آخری حصے کے مطابق کہ اس کو اس وقت تک فروخت نہ کریں جب تک اس پر قبضہ نہ کر لیا جائے تو یاد رکھیں کہ جب آپ ایک چیز خریدتے ہیں جب تک آپ کے قبضے میں نہیں آتی اس کو آگے سیل آؤٹ کرنا منع ہوتا ہے تو ایک بات تو یہ کہ انٹرنیٹ پہ جو ٹریڈنگ کر رہے ہوتے ہیں لوگ بعض وقت کسی ویب سائٹ پر کوئی چیز ڈسپلے وغیرہ کے لیے رکھ دی جاتی ہے آپ دیکھتے ہیں آپ اسے پرچیس کر لیتے ہیں لیکن ابھی ڈیلیوری آپ کے پاس نہیں ہوتی ہے تو آپ اس کو آگے سیل آؤٹ کر دیتے ہیں یہ شرن جائز نہیں یہ ہو سکتا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ہی اس پر قبضہ کریں بلکہ کسی آدمی کو اپنے آدمی کو مقرر کر دیں جو اس پر قبضہ کریں اس کو کہتے ہیں وکیل بالقبض قبضہ کرنے کا وکیل مثال کے طور پر یو ایس اے کے کمپنی تھی آپ نے انٹرنیٹ پر اس سے کوئی چیز پرچیز کی اور آپ نے وہاں اپنے کسی دوست کو کہہ دیا کہ وہاں سے وہ چیز ذرا آپ اپنے قبضے میں لے لو تو وہ وکیل کا قبضہ کرنا گویا کہ آپ کا قبضہ کرنا ہے اب آگے آپ اس کو سیل آؤٹ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں یہی وجہ ہے کہ جب ہم اس کا خیال نہیں کرتے ہیں تو بعض اوقات فیزیکلی طور پر کوئی چیز موجود نہیں ہوتی مثال کے طور پر میں ایک ویب سائٹ بناتا ہوں اور اس کے اوپر سونے کے کنگن اور دیگر چیزوں کی پکچس ڈال دیتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ میں یہ سیل آؤٹ کرنا ہوں آپ خریدیں اور اگر آپ چاہیں تو ان کو ہمارے پاس یہ پڑے رہنے دیں ہم اس کو اچھی قیمت پر آگے بھیج دیں گے تو لوگ ایسا کرتے ہیں جیسے میں نے کسی نے ایک لاکھ کا سونہ خرید لیا ریٹ تھوڑے سے بڑھے تو وہ کمپنی کہتی ہے میں نے آپ کا سونہ آگے بھیج دیا اتنا آپ کو پروفٹ ہوا ہے وہ پروفٹ آپ کو بھیج دیا شروع شروع میں اعتماد قائم کرنے کے لئے اصل بھی بھیج دیتے ہیں اور وہ بھی تو زیادہ لالچ پیدا ہوتا ہے اعتماد قائم ہوتا ہے اور پھر آدمی خود بھی اس کے ساتھ انوالو ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی انوالو کرتا ہے اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ کمپنی غائب ہو جاتی ہے اگر غائب نہ بھی ہو تو فزیکلی طور پر کوئی چیز آپ نے پرچیز ہی نہیں کی تو بیچا کیا ہے بھائی اسی لئے پہلے قبضہ ہو اس کے بعد آگے بیچا جائے تو ایسی بیو ناجائز قرار دی جاتی ہیں جس میں کوئی شئے فزیکلی طور پر حصی طور پر آپ کے قبضے میں نہ آئے اچھا اب ایک چیز ہے کہ آپ نے باہر سے جیسے چائنہ سے یا ایران وغیرہ سے گندم مگائی مثال کے طور پر اور وہ پورٹ پر پڑی ہوئی ہیں ایک لاکھ بوریاں آپ نے مگائی اب اگر قبضے کا یہ مفہوم لیا جائے کہ آپ وہاں سے اٹھا کے اپنے گودام تک رکھیں اس کے بعد آپ سیل آؤٹ کریں تو یقینی سی بات ہے تو بہت ہی مہنگا پڑے گا تو وہاں پر اگر آپ کے ڈاکومنٹیشن ہیں مکمل طور پر ڈاکومنٹس آپ کے قبضے میں وہ چیز ہے یعنی آپ اس پر تصرف کر سکتے ہیں تو یہی قبضہ ہوگا اس کو اب آپ سیل آؤٹ کر سکتے ہیں اللہ تعالی ہمیں مسائل سمجھنے کی توفیق تفرمائے آمین